بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بڑا تہلکہ مچ گیا ہے وہ دو صحافی مرتضی حسین اور رائن گرم جو سائفر کو سامنے لے آئے تھے عوام کے جنہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ سائفر میں عمران خان کو دھمکیا دی گئی تھی پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالو اب وہ دو صحافی ایک اور تہلکہ خیز خبر نکال کے لے آئے ہیں یہ خبر ان کو ان کے دعوے کے مطابق فوج کے اندر سے کسی افسر نے فراہم کی بلکہ کسی افسر نے ان سے بات بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ صورتحال فوج کے اندر کی کیا ہے آپ کو اگاہ کرتا ہوں ناظرین یہ جو دیجیٹل دہشتگردی ہے اس کے بیچے اصل میں کون سے کردار ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو عوام کو دیجیٹل دہشتگرد کہہ رہے ہیں لیکن خود دیجیٹل دہشتگردی کے مرتقب ہو رہے ہیں پاکستانی فوج کا حلف ان کو ایکسپلیسٹلی سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے وہ اس کے پابند ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹرول فارم کی طرح پاکستان کی فوج نے پاکستان آرمی نے اپنے افسران کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہے جو جج ہمارے کیس انہیں میں نہیں آرہے ہیں ان کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہے اور باقی سیور سوسائٹی کے خلاف بھی جو ہمارے کیس انہیں میں نہیں ان کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہے یہ بقاعدہ ٹرول فارمز بنائے گئے ہیں اس میں ہزاروں باوردی افسران حاضر سرویس یہ کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں اور باقی فلیٹ فارمز پہ ہیں جس میں فیک نیوز کا ایک توفان ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کی جا رہی ہے جس کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا انوان ہی ہمیں بہت کچھ بتا دیتا ہے سیکرٹ پاکستانی پروگرام ڈیریکٹس ملٹری آفیسٹس ٹو اٹیک سوشل میڈیا کرٹکس ڈیجیٹل ٹیرریس اب مجھے سمجھ آیا ہے پوری طرح کہ جو ڈیجیٹل دہشتگردی کا نام دیا گیا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ عوام کی کنزمچن کے لیے نام نہیں دیا گیا یہ بیرونی دنیا کے لیے بھی نام نہیں دیا گیا یہ ادارے کے اندر یہ کام کروانے کے لیے فضا بنانے کے لیے دیا گیا ہے جیسے نو میں ہی کیا گیا تھا نا کہ اب عمران خان کی سپورٹ میں ادارے کے اندر کوئی بولنے کی جرت بھی نہ کرے اسی طرح دیجل دہشتگردی کا جو بیانیاں بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ بیانیاں فوج کے اندر بنانا ضروری ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے ہماری نظریاتی جو سردیں ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے تو اب اس کا دفاع بھی فوج نے کرنا ہے بائی دوئے میں یہ پوری سٹوری آپ کو سنانے سے پہلے یہ اگائی ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی بلکہ اس سے پہلے بھی تو جب پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے نا وہ بڑا الٹرہ نیشنلسٹ ہے وہ انیوہ فوج کی سپورٹ کرتے تھے فیف جنریشن وار فری میں ہی ولنٹریلی ان کے ساتھ لڑ رہے تھے فوج کو کبھی بھی حاضر سروس افسران سے یہ کام نہیں کروانے پڑے اس وقت ان کو جب کروانا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے نون لیگ پیپرز پارٹی اور باقی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں فوج کا دفاع کرنے میں جو انہیں خود میدان میں آنا پڑا ہے ظاہر ہے کہ ان کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے اپنے لیکن اس کے لئے سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے تھا سیاسی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار جو ماسک چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سیاسی جماعتیں فرام کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں تو فوج خود میدان میں آگئی ہے کھل کے اب دیکھتے ہیں کہ یہ خبر پوری طرح سے ہے کیا ان تک پونچی کیسے اس کی تفصیلات کیا ہیں ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ سٹپ لیا گیا ہے آرمی کی طرف سے انہوں نے اپنے ہزاروں فیلڈ آفیسرز کو عام لوگوں کو نہیں کچھ سگنل کے لوگوں کو نہیں آئی ایس پی آر کے لوگوں کو نہیں اپنے فیلڈ آفیسرز کو کہا ہے کہ آپ نے آن لائن وار کرنی ہے کس کے خلاف؟ عمران خان کے سپورٹرز کے خلاف اور جو بھی مخالف آوازیں ہیں ان کو کچھلنے کے لیے آپ نے آن لائن اکاؤنٹ بنانے ہیں بینامی اکاؤنٹ بنانے ہیں لوگوں کی ٹرولنگ کرنی ہیں فیک نیوز شیئر کرنی ہے ایک ایجنڈا سیٹ کرنا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے ان ایڈر ورز ڈیجیٹل دہشت گردی پھلانی ہے آگے دیکھیں اس کی خبر کی تفسیر آرٹیکل شروع اب یہاں سے ہو رہا ہے بقاعدہ پاکستان کی فوج نے سیکرٹلی ہزاروں حاضر سرویس افسران کو انلسٹ کیا ہے جو آن لائن کمپین کر رہے ہیں ججز کے خلاف ایکٹیویس کے خلاف صافیوں کے خلاف اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فوج کے بھی کچھ سیاسی مخالفین ہو گئے ہیں جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا گیا ہے آرمی اگاہی نیٹورک یا آرمی اوائرنیس نیٹورک جس کا شاٹ میں ہے آن یہ ملٹری کے اندر جو فیلڈ آفیترز ہیں ان کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ اپنے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائیں پھر ان میں پرو ملٹری جو میسیج ہے اس کو پھلائیں اس میں لوگوں کی حتک اور الزامات ان پہ لگائیں اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیں جس کا بائے دوے میں اس ٹوری کو یہاں پہ روکتا ہوں آگے پڑھوں گا مجھے بھی سامنا ہے اور میں یہ سوچا تھا کہ یہ زبان تو افسران فوجیوں کی لگتی ہوں کہ فوجی زبان میں دھمکی اور ایک عام پاکستانی کی دھمکی میں فرق ہوتا فرد عمل کوئی کہتا ہے کہ تجھے بھی ٹریک کر رہے ہیں ایک اننون اکاؤنٹ نہ کوئی تصویر لگی ہوئی کچھ میں سوچ رہا ہوں یہ بڑی سپیسفیک دھمکی دے رہا ہے کہ مجھے ٹریک کر رہے ہیں یہ عام بندہ ایسے کیوں بات کر رہے گا وہ تو یہ کہہ گا کہ تم غلط کر رہے ہو تمہارا بھی انجام ہوگا اچھا بہت سارے کہتے ہیں تو پاکستان آت تجھے دیکھ لیں گے یہ پاکستانی بھی کرتے ہیں انتراغ اٹرول بھی یہ ٹھیک ہے اب آپ نے مزید آگے یہ خبر سننی ہے جو بھی فوج پہ تنقید کرے گا آپ نے ان کے اوپر تنقید کرنی ہے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے ہیں یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے حاضر سرویس افسران کو خاص طور پر ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو جج ہمارے کابو میں نہیں آ رہے جو سیور سوسائٹی کے لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر امران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے بیانیاں بنانا ہے یہ حاضر سرویس فوجی افسران کو ٹاسک دیا گیا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے اتنا بڑا نیٹورک بنایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی پر الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہزاروں لوگوں کو نیٹورک چلا رہی ہے جس کے ذریعے یہ لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں جبکہ خود حاضر سرویس افسران جو میرے اور آپ کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں ان سے اپنی عوام کے خلاف کیمپیننگ کروائی جا رہی ہے اپنی عوام کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ججوں کے خلاف ٹرولنگ کروائی جا رہی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک سورس ہمارا وہ انوالڈ ہے اس پروگرام میں یہ انفرمیشن اس نے ہمیں لیک کیا یعنی ایک حاضر سرویس فوجی افسر یا وہ بندہ جو اس آن پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ساری معلومات اس نے ہمیں دی ہیں جس نے اس ساری سورتحال پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ خفیہ نیٹورک ہے ہم تفصیلات پبلش نہیں کر رہے اپنے سورس کو محفوظ رکھنے کے لیے یعنی ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس سارے نیٹورک کے جو آن نیٹورک ہے آرمی اوائرنس نیٹورک جسے قرار دیا جا رہا ہے یا آرمی اگاہی نیٹورک آ جا رہا ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں یہ آرمی اگاہی نیٹورک کے ساتھ جڑے ہوئے ایک بندے نے ہمیں فرام کی ہیں لیکن ہم اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ثبوت پبلش نہیں کریں گے ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ نے ہماری مدد کی ہے یہ جاننے میں کہ جو ہمیں ثبوت دیے گئے ہیں وہ سو فیصد آثنٹک یعنی جو ثبوت انہیں دیے گئے ہیں وہ انہوں نے ایک ایکسپرٹ کو دکھائے ہیں اس ایکسپرٹ نے کہا یہ ثبوت بالکل درست ہیں اور ایک نیٹورک چل رہا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ سٹوری کیا تو بڑی ریسرچ کے بعد بھاگ دوڑ کے بعد یہ سٹوری چھاپی گئی ہے یہ نہیں کہ کس نے خبر پہنچائی اور اگدم چھاپ دیں کہ ماضی میں پاکستان کی فوج نے صحافیوں کا استعمال کیا سوشل میڈیا انفلونس کا استعمال کیا اور اسی طرح کی کیمپینڈز وہ چلاتے رہے لیکن جو آرم نیٹورک ہے جو آرمی اگاہی نیٹورک ہے ٹرول فارم بنایا گیا ہے جس میں ہزاروں حاضر سرویس افسران کو ڈالا گیا ہے یہ ڈریکٹلی آرمی آفیزرز کی کمانڈ میں ہے اور ان کو کمانڈ کرتا ہے یہ پبلک اپینین کو شیپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انونیمسلی پوسٹ کرتا ہے یعنی خفیہ انداز میں اپنا نام نہیں شو کرتے چہرہ نہیں دکھاتے یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جس نے فوج کے اندر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے یہ ان کا دعویٰ ہے یعنی ان کو معلومات جہاں سے بھی ملی ہیں یہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں پاکستان میں وہ لوگ جو ملٹری کو سرف کر رہے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے نیچے لکھا ہوا ہے فوج کا جو پریس کا ادارہ ہے آئی ایس پی آر سے شاید انہوں نے رابطہ کیا ہوگا ہم نے ان سے رابطہ کیا ان سے جواب مانگا انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا جب تک ہم نے یہ آرٹیکل لکھا جو آن لائن پروگرام ہے منپلیٹ کرنے والا یہ کوئن سائیڈ کر رہا ہے جس طوران مین سٹریم میڈیا کو اور ہر چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سب آوازیں بند کی جا رہی ہیں لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے فوج کے ایک افسر نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ انہیں بتایا اور میں آپ کو کوٹ آن کوڈ اس کے الفاظ بتا دیتا ہوں آگے وہ کہتا ہے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سیور سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف پوست کریں ہم ججوں کے خلاف پوست کریں اور دارے کے سیاسی جماعت کے خلاف بھی بیانیاں بنوایا جا رہا ہے یہ ہمارے حل کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی ہم سے کروائی جا رہی ہے یہ آرمی کے اندر سے کسی افسر نے ان تک یہ معلومات کون چاہی ہیں آرمی کا بیکٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے عمران خان کے خلاف پاکستان میں معاشی ادم استحقام ہے سیاسی ادم استحقام ہے ایک وائٹ سپریڈ انریسٹ ہے آوازوں کو دبانے کی کوششوں کے سلسلے میں فوج نے جو لوکل نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کو بند کر دیا ہے اور بہت سارے پولیٹیکل رائیولز کو یا تو جیلو میں ڈال دیا ہے یہ ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر دیا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو ملٹری ہے وہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ تیار نہیں تھی جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کا رسپونس آئے گا ریجیم چینج آپریشن کے بعد اور لوگوں نے آرمی کو آڑے ہاتھوں لیا آن لائن یہاں تک کہ آرمی نے اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ جو تھا آئی ایس پی آر کا وہ ابنن کر دیا اس ساری صورتحال کی ریٹیلییشن میں پاکستان کی فوج نے پچھلے سال یہ ڈیجیٹل نیٹورک قائم کیا جس کا نام رکھا گیا آرمی آوائرنیس نیٹورک یہ پچھلے سال سے کام کر رہا ہے تب سے لے کر اب تک یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا پھر بھی مقابلہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ چند ہزار لوگ لاکھوں کرونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بنگلہ دیش میں ابھی نہیں ہو سکا تھا یہاں بھی نہیں ہو سکے گا نمبر دو میں بار بار وہ ٹرین والی کہانی سناتا ہوں آپ لوگوں کو جو دوسری جنگی عظیم کی ہے جرمن آرمی ہیرے جوہرات سونے اور مال سے لدیوی ٹرین جرمنی لے کے جانا چاہتے تھے فرانس سے ٹرین تھوڑا سا چلتی تھی خراب ہو جاتی تھی پھر توڑا چلتی تھی خراب ہو جاتی تھی وہ بار بار انجینئر بلاتے تھے انجینئر دیکھتا تھا پھر چلاتا تھا پھر تھوڑی دیر آگے جا کے پھر خراب ہو جاتی تھی یہاں تک کہ تادی افواہ جنگ جیت گئیں اور ٹرین جرمنی نہیں پہنچ تکی بلکہ فرانس کی عدود میں ہی رہی اور واپس اس پہ قبضہ کر لیا گیا جب بعد میں پتا چلا تو وہ بات یہ تھی کہ ڈرائیور نے کہا ٹرین میں کوئی خرابی نہیں تھی بلکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک فرانس کی دولت ہمارے دشمن ملک جرمنی پہنچ جائے تو میں جان کی بار بار ٹرین کو روک دیتا تھا جو ہزاروں افسران کو آپ نے لگایا ہے نا وہ اندر سے کون ہے وہ اندر سے عمران خان کے دیوانے ہیں بس میں اتنا کیا نہ چاہتا ہوں جناب ڈرائیور 90 فیصد سپورٹ ہے عمران خان کی آپ اسے نہیں توڑ سکتے ملٹری آفیسرز کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ٹوٹر یا سابق ٹوٹر اور اب ایکس یہ بین اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا تو اب آپ فیس بک پہ کام کریں اس طرح فوجی افسرانہ فیس بک پہ زیادہ پوسٹ کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا وار فیس بک پہ زیادہ لڑی جا رہی ہیں آگے ہو لگتے ہیں کہ عمران خان ابھی جیل میں ہے لیکن ان کے اوپر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں وہ سارے کیسز میں وہ بری ہو گئے ہیں لیکن ان سیٹ بیکس کے باوجود جو فوج ہے وہ پیچھے اٹنے کے لیے تیار نہیں ہے دہ سمال ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آرمی کا یہ نیٹورک میں کون کون سے لوگ شامل ہیں انہوں نے کچھ تجربات کیے ہیں ان دو صافیوں نے اور جو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں ان کی مدد سے وہ کہتے ہیں کہ جو آن نیٹورک ہے یہ بالکل ایسے ہی آپریٹ کر رہا ہے آئی ایس پی آر کا جیسے بھارت میں اور روس میں ٹرول فارمز آپریٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ موڈی کا نیٹورک ہے ٹرول فارمز کا روس میں بھی ایسے ہی ہے پوٹین نے بھی بنایا ہوا ہے ویسا ہی ٹرول فارم ہماری حاضر سرویس افواج اب کر رہی ہیں شاید چین میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا وہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ دو دا سورس ورکنگ آن دا پروگرام یعنی ان کا جو ذریعہ ہے اس معلومات کا وہ وہ بندہ ہے جو اس پروگرام میں کام کر رہا ہے کہ جو آن کے اندر آفیسرز ہیں انہیں اوپر سے اوپر سے کسی ان کے سینئر سے اپرووڈ میسیجز نیچے آتے ہیں کہ آپ نے یہ شیئر کرنا ہے اور وہ پھر اپنے اپنے ناموں سے وہ پیغام سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں آن نیٹورک اکاؤنٹ کی پہچان کیسے ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بائیوز میں لکھا ہوتا ہے فری لانس رائٹر سوشل میڈیا بلاغر انویسٹیگیٹیو ریسیچر اور فوڈی سمپل بھی لکھا ہوتا ہے ادھر اکاؤنٹس کلیم ٹو پروائیڈ اوپن سورس ملٹری انیلیسز ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بھی پوسٹ کرنا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو شیئر بھی کرنا ہوتا ہے لائک بھی کرنا ہوتا ہے ٹویٹ بھی کرنا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پوسٹ زیادہ آگے اسے ریچ ملے ان میں زیادہ تار اکاؤنٹ اردو میں کام کرتے ہیں لیکن کچھ اکاؤنٹس انگلیش میں بھی کام کرتے ہیں یہ فوج کے حوالے سے خبریں بھی دیتے ہیں انہی میں سے ایک اکاؤنٹ نے حالیہ دنوں میں جو نیشنل فائر وال لگائی جا رہی ہے اس کی بڑی تعریف کی تھی اور اس کو پروموٹ کیا تھا جیف گولڈبرگ یہ آن لائن سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے یہ ایک فرنسک فرم بھی چلاتا ہے جو آن لائن کانٹینٹ کا فرنسک کرتی ہے اس نے ریویو کیا ہے اس ساری پوسٹ کو جو ان لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں آن نیٹ ورک کی اس نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اپنے کوٹ آن کوٹ اس کے الفاظ میں پڑھتا ہوں پروفیشنلائزیشن آف سوشل میڈیا منیپیلیشن یعنی اثار الفاظ میں دیجٹل سولجرز کے ذریعے پیشہ ورانہ طور پہ آن لائن ہیڑا پھیری کا ایک پورا نیٹ ورک بنانا اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے منیپیلیٹ کیا جا رہا ہے ساری صورتحال کو یہ فرنسک ایکسپرٹ کہہ رہا ہے ان ساری پوسٹ کا جائزہ لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپریل میں پاکستان لاو موومنٹ کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس نے جسٹس بابر ستار کی یو ایس گرین کارڈ اور باقی فیملیز کی ساری فوٹوز شیئر کی یہ پاک لاو موومنٹ نامی اکاؤنٹ اسی آن نیٹ ورک کا حصہ ہے اس آرٹیکل کے مطابق آپ کو بتائیں کہ اب اس کے اوپر کیس چل رہا ہے ایک اور اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر سعیدہ صدف کے نام سے اس آرٹیکل کا دعویٰ ہے کہ یہ اکاؤنٹ بھی آن نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے آن نیٹ ورک کے کچھ اکاؤنٹس نے پی ٹی آئی کو بھارت کے ساتھ تعلقات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ آپ خفیہ طور پہ بھارتی ایجنسیز کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یہ آن نیٹ ورک یعنی حاضر سرویس فوجی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ اپنے ٹرول فارمز کے اندر بیٹھ کے جن کی صورتحال کچھ اس طرح ہوگی ممکنہ طور پہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی بھارتی ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پاکستان میں عدم استحقام اس لیے پیدا کر رہے ہیں یہ اب سیاسی بیانیاں نہیں ہیں یہ حاضر سرویس فوجیوں سے یہ باتیں کروائی جا رہی ہیں کتنا بڑا لمائے فکری ہے اگر کوئی سوچے تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف بلکہ یہ آپ خود دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمینا رہے ہیں عمران خان کو یودی لابی سپورٹ کر رہی ہیں میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا اور میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانی ہے کہ عمران خان یودی لابی اور یہ آر سے نہیں ہے چوبیس سال سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بیانی ہے عمران خان کے خلاف چلایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان جیسا سیاستدان کسی صورت قبل قبول نہیں ہے مجھے تو ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کر آئی ہے کہتے ہیں کہ یہ آن نیٹورک کے ایکاؤنٹس عمران خان پہ بھارت نواز اور اسرائیلی نواز ہونے کا چار سال جو بشرا بی بی بے عمران خان کی حکومت میں بھی غلیز تنین پروپگنڈا تھا وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی اور یہ اس لیے کروایا جا رہا تھا کہ ایک تو عمران خان کو زج کرنا تھا دوسرا ان سے سخت قوانین بنوانے تھے پی کا آرڈیننس کے تحت جو عمران خان مان بھی گئے بائی دوئے تاکہ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت نکالی جائے تو ان کے سوچل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے دنجنز میں پھینک دیا جائے قانونی طور پہ وہ عطر من اللہ صاحب کا بھلا ہو کہ عمران خان صاحب نے تو وہ قانون بنوا دیا تھا وہ اس قانون کو ختم کر گئے اسلامباد آئی کورٹ میں ورنہ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی عطابضہ بھی نہ ملنا تھا اور تب قانونی ہونا تھا یہی آن نیٹورک جس میں حاضر سرویس فوجی افسران ہے یہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کا الزام بھی عمران خان پہ لگا رہے ہیں یہ فرنسک کر کے انہوں نے دیکھا ان سارے اکاؤنٹس کا ڈیٹا نکال کے یہ سب فوج کے حاضر سرویس فران پیچھے سے بیٹھ کے یہ سب کر رہے ہیں اب آپ کو یاد آیا امی حریم والی کہانی لیلا ٹویٹس ایک اکاؤنٹ ہے آن نیٹورک کے ساتھ وہ کلیم کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پاکستان پہ بروسہ نہیں کر رہا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ توڑا اور پاکستان کی میشت کو تباہ کیا پاکستان کی فرن پالیسی کو برباد کیا یعنی آپ پاکستانی فوج کے بیانیے سمجھ لیں عمران خان نے پاکستان کی فرن پالیسی بدنام کی آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا عمران خان جودی لوپی ہے عمران خان بارتیوں سے رابطہ میں ہے عمران خان ملک دشمن ہے یہ تمام الزامات نواز شریف نہیں لگا رہا جو آپ کو کچھ لوگ بتاتے ہیں مریم لگا رہی ہے نواز شریف پیچھے ہے یہ پاک فوج کے حاضر صدیف افسران اپنے ٹرول فارمز میں بیٹھ کے موبائل فون اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنی ایڈینٹیز چھپا کے وہ یہ کام کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ لے کے ہمارے پیسوں سے پلوٹ لے کر ہمارے پیسوں سے ساری عیاشی لے کر یہ کام کیا جا رہا ہے پچھلے چند ماہ میں جو بہت زیادہ مہنگائی سے پاکستان گزر رہا ہے انہی آن نیٹورک سے جوڑے اکاؤنٹ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہے پاکستان نے اپنی ہائیسٹ ایکسٹرنل باورنگ باون ارب ڈالر کی عمران خان کے دور میں جو کہ ایکچولی جھوٹ ہے لیکن فوج کے اکاؤنٹ سے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اسی پاک فوج کے نیٹورک آن نے فیس بک پہ حالیہ پوسٹ کی ہے جس میں کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف یہ جو سارے بول رہے ہیں یہ الیومیناٹی کے لیے کام کرتے ہیں اب نہیں کہانی ڈال دی گئی ہے اب آپ کو سمجھائے الیومیناٹی والی کہانی ہے یہاں پہ کون ڈالتا ہے اصل الیومیناٹی کے لیے کون کام کر رہے ہیں جو اسرائیل کا نام تک نہیں لے سکتے وہ دوسروں کو یہ ارضام دے رہے ہیں آن نیٹورک سے جڑے ایک اور اکاؤنٹ نے حالیہ دنوں میں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اس پہ بہت تعریف کی ہے اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بہت اچھا کیا ہے جو ڈیجیل دشتگردوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو آئی ایس پی آر نے حالیہ تقریر میں استعمال کیے تھے ایک اکاؤنٹ اسی نیٹورک سے مبینہ طور پر جڑا ہوا ہے جو پی ٹی آئی انسائیڈر کے نام سے چلتا ہے اس نے ایک فیک آڈیو ریکارڈنگ اسی صافی کی جو یہ لکھ رہا ہے آرٹیکل شیئر کی تھی کہ یہ اپنے بھارتی ہینڈلر سے بات کر رہا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فیک آڈیو لگائی گئی تھی باقی مور اولیس یہی ہے اسٹوری میں لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ما شاء اللہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس طرح پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہیں آن لائن فارمز چلا کر ڈیجیٹل ٹیرریسٹ عوام کو کہا جا رہا ہے پروپگنڈا مشینیں خود چلائی جا رہی ہیں گراریوں والی مشینیں خود رکھی ہوئی ہیں یعنی میں پوست کروں گا تو تم نے لائک ٹویٹ کرنا ہے تو میں آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو یاد ہے امی حریم والا جو پیغام آ گیا تھا فیس بک پہ وہ ایسی کوئی حاضر سرویس اپنے فیک اکاؤنٹ کے بجائے اصل اکاؤنٹ سے وہ پوست کر بیٹھا تھا یہ نیٹ ورک تب سے چل رہے ہیں وہ امی حریم والی جو کہانیاں ہیں تب سے یہ نیٹ ورک چل رہے ہیں پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اب تک ناکام ہوئے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ججوں کی ٹرولنگ ہو رہی ہے ایک طرف سیاسی جماعتوں کے خلاف بقائدہ کیمپین چال رہی ہیں دوسرا ججوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میاں گل حسنہ اور اگذیب صاحب پھٹ پڑے ہیں وہ کہتے ہیں ادارے جب کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ سب سے خطرناک سروتیال ہوتی ہیں ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کھائیں لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں اب اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کروائی شروع ہو جاتی ہیں سٹیٹ کونسل صاحب میرے پاس چیمبر میں آنا میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا اصل ہے آج آنا میں خود آپ کو دکھا دوں گا آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری دیوار پر لگی ہوئی تھی یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کیا کیا گیا ہے یہ ذرا سنیں ناظرہ ڈی جی کی ڈگری تصدیق نہ کرنے کے خلاف کیس میں جسٹس محسوس رخص ترکیانی کے غیر معمولی ریمارکس آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی تو ڈگری کی تصدیق نہیں ہو رہی ہوگی کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جج ہم سے معاملات تیہ کر لے سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا جی ہاں جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف جو جالی ڈگری کا کیس بنایا گیا ہے تو پریم جردیشل کونسل میں ان کو پیغام دیا گیا ہے وہ بجینا طور پر آئیس آئی کی طرف سے ہماری بات مان لو ڈگری دوبارہ تمہاری یونیورسٹی میں پہنچ جائے گی ابھی ہم نے غائب کر دی ابھی تم فارق ہوگے ہماری بات مانو گے تو رہو گے جج ورنہ فارق یہ ہو جاؤ گے اور صرف جج نہیں فارق ہوگے کیونکہ ڈگری نہیں ہے لاؤ بھی نہیں پریکٹس کر سکو گے اس طرح سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے پوری طرح سے فوج کو ملوث کیا جا رہا ہے سیاست میں کیسی تباہی آ رہی ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا فلال میرے خیال میں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا کافی ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ